بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیکسٹ ہمارے پاس تھیورم ہے کہ every finite p group is nil potent finite p group سے کیا امراض ہے یعنی ایسا group جس کا جو order ہے وہ p کی power میں ہو every finite p group is nil potent let capital p جو ہے یہ ہمارے پاس ایک finite p group ہے of order p power n then p has a non trivial center یہ ہم prove کر چکے ہیں آلریڈی کے پی گروپ کا جو سینٹر ہے وہ نون ٹریویر ہے یعنی ادر دین آئیڈینٹی ہے اس کا جو آرڈر ہے وہ ون نہیں ہے ون سے زیادہ ہے لیٹ یہ ہمارے پاس پی کا سینٹر ہے ہم انڈکشن کی مدد سے اسے پروف کریں گے فور این ایس ایکول ٹو زیرو ہمارے پاس یہ آئیڈینٹی گروپ ہوگا فور این ایس ایکول ٹو ون یہ گروپ ہوگا جس کا آرڈر پی ہے جو کہ سائیکلک ہے ابیلین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ n is equal to zero and n is equal to one کے لیے یہ ہمارے پاس نیل پوٹینٹ ہے ہم سپوز کرتے ہیں فور n greater or equal to one and that all p گروپ of order p power k where k is less than n بائے انڈکشن ہم نے سپوز کیا کہ ہر وہ پی گروپ جس کا آرڈر p power k ہے k less than n ہے یعنی کہ جو پی power k ہے وہ less than p power n ہے اگر n چھوٹا ہے تو پی کی پاور کے چھوٹا ہے تو پی کی پاور کے جو ہے وہ لیس دن ہے پی پاور n سے یہ ہم نے سپوز کر دیا کہ ہر وہ گروپ جس کا آرڈر پی پاور کے ہے پی پاور کے آرڈر پی پاور n اس کا جو سینٹر ہے سینٹر کا آرڈر جو ہے وہ بھی پی کی پاور میں ہوگا کیونکہ یہ اس کا سب گروپ ہے یہ اس کا سب گروپ ہے تو اس کا آرڈر بھی پی کی پاور میں ہوگا آرڈر اور سینٹر is greater or equal to پی اگر سینٹر کا جو آرڈر ہے وہ پی پاور n ہو تو پھر گروپ پی جو ہے وہ ابیلین ہوگا ابیلین ہوگا تو پھر یہ نیل پوٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ گروپ جو ہے وہ ابیلین نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابیلین نہیں ہے تو پھر سینٹر جو ہے وہ پی پاور n نہیں ہوگا سینٹر جو ہے وہ پی پاور n سے چھوٹا ہوگا سپوز ریٹ کے گروپ جو ہے وہ نون ابیلین ہے اور سپوز ریٹ تو آرڈر جو پی پاور k ہے وہ ہمارے پاس سینٹر کا آرڈر ہے جو پی پاور n سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ سینٹر جو ہے وہ ابیلین گروپ ہے تو یہ نیل پوٹنٹ ہے ویسے بھی سینٹر کا آرڈر ہے پی پاور k where k is less than n so by induction hypothesis سینٹر جو ہے یہ نیل پوٹنٹ ہے اب کیونکہ سینٹر جو ہے یہ نیل پوٹنٹ ہے پی کا جو آرڈر ہے وہ پی پاور n ہے سینٹر کا آرڈر ہے پی پاور k تو جو فیکٹر گروپ ہوگا اس کا آرڈر بنے گا پی پاور n-k n-k کو ہم نے m کہہ دیا obviously n میں سے k کو مائنس کیا تو وہ m آیا m جو ہے وہ less than n ہے so by induction ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے یہ بھی نیل پوٹنٹ ہے کیونکہ ہر وہ گروپ ہر وہ پی گروپ جس کا آرڈر پی پاور n سے چھوٹا ہے وہ نیل پوٹنٹ ہے اب پی پاور m جو ہے وہ پی پاور n سے چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیل پوٹنٹ ہے اگر یہ نیل پوٹنٹ ہے تو ہمیں ایک central series مل جائے گی فیکٹر گروپ کے لیے let یہ series جو ہے یہ فیکٹر گروپ کے لیے ایک central series ہے اور یہ جو commutator ہے یہ ہمارے پاس subset ہے یہ ہمارے پاس ایک نیل پوٹنٹ central series ہے اور یہ جو commutator ہے یہ سبسیٹ ہے پی آئی بائے center of پی اس فیکٹر گروپ کا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پی کے لیے central series بنانی ہے ہم let کرتے ہیں ایک element y from پی آئی منس 1 تو یہ جو کو سیٹ ہے وہ اس فیکٹر گروپ کا element ہوگا ایک element لیا ہم نے پی میں سے تو یہ کو سیٹ جو ہے یہ اس فیکٹر گروپ کا ایک element ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں کا commutator فائنڈ کریں اس element کا اور اس element کا تو وہ اس گروپ کا ایک element ہوگا کیونکہ ہمارے پاس central series ہے اور یہ اس کا سبسیٹ ہے یہ commutator اس کا سبسیٹ ہے ہم نے commutator فائنڈ کیا اے ایکس وائے ایکس انورس وائے انورس بائے کو سیٹ ملٹیپلیکیشن ہم نے اسے ملٹیپلائی کیا تو یہ آیا وائے ایکس وائے انورس زیڈ انورس انٹو سینٹر اور یہ element ہے پی آئی بائے سینٹر آف پی کا یہ اصل میں وائے اور ایکس کا commutator ہے اب اگر ہمارے پاس اے انٹو ایچ ہے اور اے بیلونگس ٹو جی ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے انٹو ایچ جو ہے وہ اس فیکٹر گروپ کا element ہے اور کنورسلی اگر یہ اس کا element ہے ایچ ہمارے پاس یہ group ہے اور اے پھر جی کا element ہوگا تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو commutator ہے وہ پی آئی کا ایک element ہے اب دیکھیں وائے ہم نے لیا تھا پی آئی مائنس وان میں سے اور ایکس لیا تھا پی میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا جو commutator ہوگا وہ اس کا سبسیٹ ہوگا which implies پی آئی مائنس وان اور پی کا جو commutator ہے وہ پی آئی کا سبسیٹ ہے کیا یہ central series کی definition نہیں ہے جی ہاں یہ ہمارے پاس central series کی definition ہے کہ اگر central series ہوگی تو یہ commutator پی آئی کا سبسیٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی پی ون پی نوٹ پی ٹو یہ group ہیں ان کی مدد سے جو series بن رہی ہے پی نوٹ پی ون پی ٹو up to پی کے پی کے جو ہے وہ center کے برابر ہے پیچھے جب ہم نے factor group کے لیے series ڈیفائن کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ پی کے بائے center یہ center کی آئی سومورفی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ center کی برابر ہے اور center identity کو contain کرتا ہے پی کے پلس ون is equal to identity تو یہ جو ہمارے پاس series ہے یہ center series ہے f اور پی اس کا مطلب یہ ہے پی جو ہے وہ ایک nil potent group ہے ڈیفائن کے میں ہمارے پاس تھیورم ہے کہ جی کوئی بھی نیل پوٹن گروپ ہے لیٹ جی بی آنیل پوٹن گروپ ہمارے پوٹن گروپ ہمارے پوٹن گروپ ہے لیٹ جی ہمیں یہ پتا ہے کہ ہل گروپ جو ہے وہ اپنے نارملائزر کا سب گروپ ہے ہم یہاں یہ پروف کریں گے کہ ایچ اگر جی کا پروپر سب گروپ ہے یعنی ایچ ایز ناٹ ایکول ٹو جی ہے پروپر سب گروپ ہے تو پھر جو ایچ ہے وہ اپنے نارملائزر کے برابر نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور مل جائے گا جو نارملائزر میں ہوگا لیکن سوری این نہیں ایچ نارملائزر میں ہوگا لیکن ایچ میں نہیں ہوگا اب جی اگر نلپوٹنٹ ہے تو پھر جی کے پاس ایک سینٹرل سیریز ہوگی سینس جی ایس نلپوٹنٹ سو لیٹ اب تو جی آر آر ایس ایکول ٹو آئی ڈینٹی ٹی یہ ہمارے پاس ایک سینٹرل سیریز ہے فار جی بیا سینٹرل سیریز فار جی اگر سینٹرل سیریز ہے تو کون سی پروپرٹیز ہوں گی ہر جی آئی نارمل ہوگا جی میں سیکنڈلی جی آئی مائنس ون اور جی کا کمیوٹیٹر فائنڈ کریں تو وہ جی آئی کا سب سیٹ ہوگا اب کیونکہ ایچ پروپر سب گروپ ہے جی کا تو گیون ہے کہ ایچ ایس ایکول ٹو جی سینس ایچ سب گروپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آر آئی ایس ایکول ٹو آئی ڈینٹی یہ سب سیٹ ہے ایچ کا and h is not equal to g not یا g کیونکہ ہمارے پاس جو h ہے وہ proper سب گروپ ہے g کا تو ہمیں ایک ایسا انٹیجر مل جائے گا کیونکہ h جو ہے وہ g کے برابر نہیں ہے اگر h g کے برابر ہوتا تو g کا ہر سب گروپ h میں ہوتا لیکن h کیونکہ g کے برابر نہیں ہے تو ایسا ایک سب گروپ تو مل جائے گا جو h کا سب سیٹ نہیں ہوگا so there exist there must exist an انٹیجر کے such that کہ جو g کے ہے وہ h کا سب گروپ یا سب سیٹ نہیں ہے and g کے پلس ون جو ہے وہ h کا سب سیٹ ہے کیونکہ h is not equal to g ہے تو اس کیس میں ہمیں ایسے دو گروپ مل جائیں گے کسی بھی k کے لیے کہ gk جو ہے وہ h میں نہ ہو لیکن gk پلس ون یعنی g1 جو ہے وہ h میں نہیں ہے لیکن g2 جو ہے وہ h میں h کا سب سیٹ ہے اب جو ہمارے پاس information ہے جو ہمارے پاس group g جو ہے وہ nil potent ہے ڈاو ڈاو اگر میں gk اور g کا یہاں پر یہاں پر بھی gk یہاں پر h ہے یہاں پر g ہے اور h کا ہر element g میں ہے اور یہ کس کا سب سیٹ تھا یہ g k پلس ون کا سب سیٹ ہے اور gk پلس ون کس کا سب سیٹ ہے یہ h کا سب سیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ g k اور h کا جو کمیوٹیٹر ہے وہ سب سیٹ ہے h کا اب کیونکہ gk جو ہے وہ h کا سب سیٹ نہیں ہے تو ہمیں ایک ایسا element مل جائے گا by definition اور سب سیٹ جو gk میں تو ہوگا لیکن h میں نہیں ہوگا so there exist an element x belongs to gk such that x does not belongs to h let h belongs to h ہمارے پاس کوئی بھی arbitrary element ہے اب h group ہے تو یہ اس h کا inverse بھی capital h میں ہوگا be any arbitrary element then h inverse belongs to capital h اب x جو ہے وہ ہمارے پاس gk کا element ہے h inverse h کا ہے ان دونوں کا کمیوٹیٹر فائن کریں تو وہ again element ہوگا gk اور h کے کمیوٹیٹر کا اور وہ سب سیٹ ہے h کا which implies کہ یہ جو کمیوٹیٹر ہے x اور h inverse کا وہ h کا ایک element ہے which implies x inverse h x h inverse belongs to h which which implies x inverse h x اب میں دونوں طرف h یہاں پر h کو apply کر دوں تو h inverse into h identity اور h into h وہ h ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس h کا ایک element ہے اب کیونکہ یہ h arbitrary element تھا تو ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ x inverse capital h into x belongs to h sorry belongs to نہیں یہ اس کا سب سیٹ ہے اسے one کہہ دیں also اگر میں x inverse اور h inverse کا commutator find کروں تو وہ بھی h کا element ہوگا کیونکہ یہ ہمارے پاس element ہے g k اور h commutator کا اور یہ subset ہے h which implies x inverse h inverse یہ capital h element ہے which implies x h x inverse h inverse یہ ہمارے پاس element ہے h کا which implies x x x inverse جو ہے یہ اس کا ایک element ہے which implies h belongs to x inverse h x اب یہاں دیکھیں یہاں اگر میں دونوں طرف x کو apply کرتا تو یہاں آتا h belongs to x h x inverse ٹھیک ہے اس لئے ہم نے یہ کام کیا اب یہاں جو ہے ھو 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 normalizer میں ہے لیکن x جو ہے وہ h میں نہیں ہے ہم پیچھے suppose کر آئے تھے کہ x belongs to g k ہے اور x جو ہے وہ h میں نہیں ہے کیونکہ g k h میں نہیں ہے ہم نے وہ element pick کیا جو x h میں نہیں تھا لیکن g k میں تھا which implies یہ ہمارے پاس جو ہے اب x کیونکہ normalizer میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ h is properly contained in its normalizer ہم یہ کہہ سکتے ہیں h is not equal to normalizer of h as x does not belongs to h which implies h جو ہے یہ subset normalizer of h کا یا h is properly contained in its normalizer اور یہ ہم نے prove کرنا تھا کہ اگر ایک proper sub group ہے تو وہ اپنے normalizer میں properly contained ہوگا اگر g nil potent